اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے نفس زکیہ تک کا یعنی جس کو شیعہ زکیہ کہتا ہے محمد ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا پھر اس کے بعد وہ خلافت ٹرنڈ ہو کے وہ ملوکیت میں یا کینگڈم میں یا بادشاہت کی فارم میں چینج ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولین نبی جل کریم ہم ریکیپ کر لیتے ہیں what we have learned till today before that we were in very much important phase of this course the introduction and the services of the فقہا جو فقہ کے جو بڑے بڑے امام ہیں among both sects of islam between between اہل سننہ between اہل تشیر دونوں کے جو بڑے بڑے امام ہیں ہم ان کا تذکرہ پڑھ رہے تھے اہل سننہ والجماعت کے جو چار بڑے جو سکول اف تھارٹس ہیں ہم ان کے فاؤنڈرز کا تذکرہ کر چکے ہیں فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ فقہ شافی کے امام شافعی اور فقہ مالکی کے امام مالک بن انیس رضی اللہ اور اسی طرح سے فقہ حنبلی کے امام احمد بن احمد جو دوسری دوسرا جو sect ہے یعنی اہل تشیر اس پر سے جو چار لوگ ایسے ہیں جن کے فقہ تھوڑی بہت چلی لیکن ان میں سے سب سے زیادہ ایک امام مشہور ہوئے اور گلوبل جو شیعہ جو فالورز ہیں ان کی مجورٹی ایک فقہ کو فالو کرتی ہے باقی تین فقہ وہ پارچلی دنیا میں اگزیس کرتی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو فقہ فالو کی جاتی ہے لیتشیر کیا یہ فقہ جعفری فقہ جعفری ہے which is referred to امام جعفر صادق علیہ الرحمن ان کے طرف منصوب کی جاتی ہیں کہ he's a founder of this ٹھیک ہے and today we'll discuss about him and only we'll discuss we'll discuss only this امام not the three others ان کا تذکرہ ہم نے تھوڑا تھوڑا شروع میں پڑھایا کہ وہ ان کی فقہ چل دیں نہیں سکی ٹھیک ہے جو عبازی تھے یا پھر زید تھے ٹھیک ہے تو اس لیے جن کی زیادہ چلی ہم صرف ان کا تذکرہ کریں گے and then پھر next to ہمارا سیشن ہوگا وہ انشاءاللہ ان آئیمہ کی اٹو بیگرافی مکمل ہونے کے بعد ہم move کریں گے to terminologies جو فقہ کے اندر commonly used ہوتی ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر ہم principles کی اوپر چلے جائیں ٹھیک ہے so the last autobiography of this course belongs to امام جعفر صادق the great امام of ففت جعفری ہے amongst اہلِ تشیر ان کی جو uniqueness ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی صدی حجری کے ہی تھے یعنی for example اہلِ سننہ والجماعت میں جو سب سے پرانے امام ہے پہلے جو امام ہے فقی ہیں وہ کون ہے امام ابو حنیفہ 80 حجری میں تو یہ دونوں اہم اثر ہیں یعنی امام جعفر صادق ان کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ بھی 80 حجری میں پیدا ہوئے لیکن یہ کہ زیادہ مشہور ناریشن یہ ہے کہ یہ 80 حجری میں پیدا ہوئے یعنی ان کے درمیان کے تھوڑا سا difference ہے تو almost ان کا ایک ہی سمجھ لیجئے سمانہ ہوئے امام حنیفہ احمد اللہ was from 80 to 150 year of hijra ٹھیک ہے اور امام جعفر صادق from 83 to 148 ٹھیک ہے یعنی تین ادھر سے دو ادھر سے گویا ہے کہ یہ پانچ سال is in total younger than امام ابو حنیفہ علیران ٹھیک ہے ہم نے شروع میں یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے صرف امام جعفر صادق کی autobiography کو ہم نے صرف نہیں پڑھنا یعنی ان کی خصوصیات کمالات ٹھیک ہے specifically ان کی جو life ہے ہم صرف اس کو آج discuss بلکہ یہ بڑا important ہے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق جن کو اہل تشی follow کرتے ہیں فق کو although اہل سنہ had great respect for him as well اہل سنہ والجماعت کے بہت زیادہ respect ہے ٹھیک ہے اور یہ اسلام کے مقدسات میں سے گینے جاتے ہیں ٹھیک ہے both accurate یعنی شیعہ ان سنی but ان کا جو loss derived ڈا اس کو صرف شیعہ follow کرتے سنی follow نہیں کرتے تو اہل تشی کے ہاں جب فق کی بات آتی ہے تو ہم نے صرف فق کو نہیں دیکھنا ہوتا اہل تشی کے ہاں اس کے ساتھ ایک اور ideology ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے یعنی فق کی evolution کے ساتھ ایک ideology چلتی ہے which is called نظری امامت ٹھیک ہے ان کے ہاں امامت ایک مستقل ایک رینک ہے ان کے ہاں امام ہوتے ہیں یعنی اہل سنہ والجماعت کے ہاں حضور پاک صلی اسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگے خلافت چلی ہے ٹھیک ہے خلافت یعنی ڈیپوٹائزیشن او دولی پرافت صلی اللہ انہی کے ویز کے مطابق یہ خلافت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ خلافت ٹرنڈ ہو کے وہ ملوکیت میں یا کینگڈم میں یا بادشاہت کی فارم میں چینج ہوئی ان بادشاہوں میں پھر ان کا اخلاق اور کردار بتاتا ہے کہ کون ظالم تھا کون عادل تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ بادشاہت میں کنوارڈ ہو جو اہل تشریح ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ حضور عباد صلی اللہ کے بعد نظریہ امامت چلتے ٹھیک ہے اور ان کے ہاں نظریہ امامت بالا طرص پر مرتبے پیغمبر یعنی ان کے ہاں امامت کا مرتبہ نبوفت کے مرتبے سے زیادہ ہے یعنی نبی کے لئے امام ہونا ضرور ہے اس کا امام ہونا زیادہ اہم ہے برادر اس کے کہو اس پروفیٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو باد میں آنے والے جیسے اہل سننہ والجماعت کے ہاں صحابہ اکرام ہے ٹھیک تو اب ان کے نصیق یہ بڑھ جائیں گے ان کا مرتبہ امام ہونے کے وجہ سے نبیوں سے بھی ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا کیونکہ نبی تو امام کنسیڈر نہیں کر رہے وہ تو اپنے امام کنسیڈر کر رہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے ان کا نظری امامت بھی ساتھ دیکھنا کہ امامت حضرت تو اور اسی طرح سے پھر ہم نے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اہل بیعت سے تعلق رکھنے والے تھے یعنی سادات خاندان تھا ٹھیک ہے تو ان کی ان کے جو اپوزیشن تھی وہ بنو امیہ کے ساتھ تو وہ بھی ساسک تصل چلتی رہی یعنی جب تک بنو امیہ کو فال نہیں آیا ٹھیک ہے 132 حجری تھا اس وقت تک یہ جو سادات میں سے یہ جو امام ہے یا اہل تشیر کے جو امام ہے تو یہ کس حال میں رہ رہے تھے یعنی اپنے آپ کو چھپا رہے تھے یا کیسے رہ 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 تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر امام جعفر صادق کا کیا کوئی رول تھا یا نہیں تھا یہ سارے چیزیں مکس اپ ہو کے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ٹھیک ہے مسئلہ امام جعفر صادق علی رحمہ جو ہیں وہ he is the sixth امام amongst total امام کتنے out of 12 ٹھیک ہے یعنی جو اہل تشیر ہیں ان کے different فردر ان کے سب sections ہیں سب سے مشہور اس ناشری عربی میں 12 کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو 12 ورز سب سیدھا ناؤں 12 ورز کے اوپر پڑے ہوں سیون ورز سیون ورز کے اوپر فائی ورز بھی پڑے ہوں جو کہتے ہیں کہ امام پانچ تھے یا امام سات تھے ٹھیک لیکن مشہور تو 12 ورز ہیں تو 12 ورز کے ہاں جو امام جعفر سادی ہیں یہ کس رینک میں ہیں 6 پہ یہ چھٹے نمبر پہ آت کیا مطلب یعنی سب 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 حضرت علی رضی جو اس حضرت ہصول حضرت حیسر بھن حضرت 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 محمد باقر ہجری میں محمد باقر یہ پانچ میں امام ہو گئے ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی پھر اس کے بعد محمد جعفر صادق آتے ہیں چھٹے نمبر پر نصر چلیں نصر چلیں چل رہی ہے نصر صاحب کی تو امام جعفر صادق اب وہ تراسی ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کتن نمبر پر آتے ہیں چھٹے نمبر پر آتے ہیں تراسی ہجری میں ان کی اس سے اوپر کے جو پانچ نسلیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا صادق جب ان کا لقب تھا فرام سیدھ سچائی کی وجہ سے صادق سچے کو کہتے ہیں تو تو ان کے جو باپ تھے ان کا نام محمد ہے یعنی جو محمد باک ہے پورا نام ان کا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو ماں تھی والدہ ہر نیم اس ام فروہ ام فروہ ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ننیال کی طرف سے مدر تو مدر ریس ریچ ٹو حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے اور اور انٹلیکٹ بھی ان کے پاس موجود ہے ٹھیک ہوگئے اب یہ ان کا تھوڑا بیسک انٹرڈاکشن میں آپ کو کروائے اب اس کے ساتھ دیکھی کہ دوسری طرف جو بنو امیہ ہیں ان کا اختدار کا سبانہ شروع ہو جاتا ہے امام حسن رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو امام حسن رسی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں صلاح کر لی تھی انہیں میرے مابی رسی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے میرے مابی رسی اللہ تعالیٰ عنہ در رہنگ سب مسلمان اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے 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 not only in the relation of بنو امیہ and بنو حاشی but you know turning face in the history entire history of the Islam ٹھیک ہے اب یزید اس کے پاس اس کے بعد کوئی تین چار سال تک رہتے ہیں چونسٹھ ہجری میں یزید سلا جاتے ہیں ٹھیک ہے امام حسین عزی اللہ تعالیٰ نے اور سمجھے کہ یہ جو پورا خاندان ہے ایک طرف سے پورا کا پورا ہی ختم ہو گیا except one person امام حسین العابدین which is known as محمد سجاد صرف وہ صرف وہ بچ گئے تھے ٹھیک ہے تو انہی سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی ٹھیک ہے تو امام حسین العابدین صرف بچ گئے تو اب سمجھے دیجئے کہ ایک طرح سے جو بنو ابھائیہ تھے they were all over this اہل البیت حکومت کے حساب سے ٹھیک ہو گیا اب حکومت انہی کے پاس تھی یزید کے بعد منتقل ہوئی پھر جو ہے وہ مروان بن حکم کو 65 to 66 دو سال پھر اس کے بعد آگے رنچرو عبد الملک بن مروان جو کہ اس کا بیٹا تھا فور ٹو وہ وہ رہا فور ٹرنٹی ایرز فور ٹو ڈیکٹس یعنی 66 سے چھو راسی ہجری تک almost پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھو راسی سے چھو راسی ہجری تک دو سال مزید جو ہے وہ آگے زمانہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھو راسی سے چھانوے تک ملید بن عبد الملک ہے پھر چھانوے سنے ننمے تک شلمان بن عبد الملک ہے پھر اس کے بعد ننمے سے ایک سو ایک تک عمر بن عبدالعزیز ہے یعنی عمر بن عزیز is a pick amongst all یعنی اوپر عمروماویہ کے بعد اگر کوئی یعنی چالیس سال کے بعد almost کوئی شخصیت ایسی تھی کہ جس کی رسپیکٹ کی جا سکتی ہے because of his بریوری and justice and service to the اہل الویت ٹھیک ہے کہ جس نے بن عمیہ جو کہ پچھلے چالیس سال سے حکومت کر رہے تھے ان کے زمانے کی جو خرابیاں تھی ان سب کے خلاف وہ خود کھڑے وے انہی میں سے حق کی آواز بن کے ہے but he lives for only two years عمر بن عبدالعزیز ان کا زمانہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے بن عمیہ کی طرف جانوے لیسیاتلیوں کو ختم کی پھر انہوں نے ایک انیشیاتلی یہ بھی لیا کہ حدیث کی کمپائلیشن انہوں نے امام زہری جو صرف کے بہت بڑے محدث تھی ان سے کروائی ان کو کہا کہ آپ چونکہ اصحاب جا رہے ہیں پہلی سنسلی ختم ہو رہی ہے انتخال ہو چکا ہے کئیوں کا جا بھی رہے ہیں اور اس طرح سے اسلامی سلطنت پھیل رہی ہے تو اس لئے اس کو ایک بطور ایک ایک اس کے لیتے ہیں اکڈیمک ریسورس کے لیتے ہیں تو اس لئے حدیث کو اب کمپائل کجئے بوس ٹھیک ہے تو اگرچہ پہلے بھی لوگ تھے امام ابو حنیفہ ہیں ان کے پاس حدیث تھی اس طرح سے اور بھی لوگوں کے اپنے شٹوٹے رسالے تھے لیکن یہ جو بڑی بوس ہے ایک میاس لیبل پر جو کام تھا وہ اصل میں ادھر سے شروع ہوگا مام زہری اب عمر بن عزیز کا زمانہ ختم ہوگا یہ پہلی حجری ختم ہو رہی ہے اور دوسری حجری سٹارٹ ہو رہی ہے اب ہم واپس آ جاتے ہیں امام جعفر سعادید کی طرف تراثی حجری میں یہ پیدا ہو رہے تو یہ اپنے دادا کے زیادہ خریب تھے ٹھیک ہے تو دادا یعنی علی بن حسین حضرت حسین کے آن جی بیٹے ٹھیک ہے علی پھر علی سے آگے محمد باکر محمد باکر سے آگے یہ ان کے پڑ دادا لگتے ہیں محمد حسین ٹھیک ہے پھر اپنے دادا کے زیادہ خریب تھے علی بن حسین کی ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ ایٹی تری سے لے کے نائنٹی فائل تک جب تک ان کے انتقال بارہ سال تک انہی کے ساتھ یہ جو ہے نائی ایٹیٹس رہے اس دروں کارلنگ جی کے غربین انہیں ان سے سید کھا ٹھیک ہے دادا کے انتقال کے بعد یہ اپنے باپ کے ساتھ پھر ان کی ایفیلیشن ایک طرح دیویلپ ہوئی یعنی نائنٹی فائل ہجری سے لے کے نائنٹی فائل سے لے کے ان کے باپ کا انتقال ہوگا والد صاحب کا محمد باقر کا جو کہ پانچویں امام ہیں ایک سو چودہ ہجری میں تو یہ پچانویس ایک سو چودہ ہجری کتنے سال بنتے ہیں انیس انیس سال نائنٹی تو انیس سال تک یعنی بارہ سال اپنے دادا انیس سال تک اپنے والد تو یہ تقریبا کوئی تیس سال سے زائد کا عرصہ اس دوران انہوں نے یعنی قرآن مجید اور اس طرح کی حکمت اور یہ سارا کچھ انہوں نے سیکھ لیا تھا اب گویا کہ یہ پورے نوجوان تھے اتنا کہ امام تھے لیڈر کے فارم میں جہنا یہ ڈھل چکے ٹھیک ہے اب جیسے ان کے انتقال ہونا ایک سو چودہ ہجرے میں ان کے باپ کا اب انہوں نے اپنے باپ کی مسئلت پر انہوں نے بیٹھنا تھے لیکن سین یہ تھا کہ دوسری طرف ان کے چچا تھے جو کہ زائرہ کی انسیس چینی تھے اٹھ سال بڑھے ان کے ریسپیکٹ تھے ٹھیک ہے تو یعنی ان کا نام تھا زید زید ٹھیک ہے تو وہ بہت بڑی شخصیت تھا انہوں نے اپنی علوم کی نشور اشار پر جاتے طور پر متوجہ رہے لیکن اصل جو ریسپیکٹ ایک طرح کی تھی وہ حضرت زید کی تھی جو ان کے چچا ہی تھے ٹھیک ہے تو ان کو حشام نے ایک سو پچیس ہزری میں کوفہ میں شہید کر دی ایک سو پچیس ہزری میں ہاں جو ان کے چچے تھے اب یہ کتنے سال کے ہوگئے ایک سو چودہ میں ان کے باپ کا انتقال ہوا تب یہ اکتیس سال کے تھے اب ایک سو پچیس میں چچا کے انتقال ہوا تو یہ کتنے سال کی ہوگئے گیارہ سال گیارہ سال اکتیس سال کی تھے بھل ایک سو ٹھیک ہوگئے ہوگئے اب یہ بھربور ایک شخصیت جس کو میچور کہتے ہے وہ ہوگئے ہوگئے تھے اور ان میں کوئی بڑا اوپر تھا بھی نہیں جس کے حق میں دستور دار ہوتا ایک سو پچھ یہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے اور اب دوسری طرف سین یہ تھا کہ پچھتے یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک سو ایک جری میں چلے گئے تو اس کے بعد سے دوبارہ سے جو بن مئیہ کر رین سٹارٹ ہوگا انہوں نے ان کو پرسیکویشن تیز کر دی ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے ان کے اوپر کلوز واس رکھتے تھے کہ یہ اہل بیعت ہیں لوگ سمپلی میں انہوں سینس میں کہیں ان کے قریب آکے کہیں ہماری حکومت کے لئے تھریٹ بن جائے تو وہ ان کو سمجھی کہ آئیشلیٹ کر کے رکھتے تھے اور ان کو مجمع عام میں آنا جانا ان چیزوں پر وہ گہری نگاہ رکھتے تھے جو بنو مئیہ کے لوگ تھے جو حکم رات تھے تو چنانچہ یہ سارا کچھ یہ دیکھ رہے تھے تو اب اموم جعفر صادق علی رحمہ کے پاس دو چوائس تھے نمبر ون یہ کہ کم ان فرن ان لیڈ پولیٹی کلی ایس وی اکڈیمک لی تو ظاہر ہے وہ لیڈر تھی پولیٹیکل بھی آکھ لیا پولیٹیکل لیڈ کرنا یہ اصل میں تھریٹ ہے بنو مئیہ پولیٹیکل لیڈ کرنا یہ ان کے لیے تھریٹ ہے ایک سو پچیز دلزی میں ان کے چاچر کا ان دکھال ہوگی اب ذمہ دار ان پہ ہے دوسر طرف گورنمنٹ یعنی کہ ایسا لگ رہ کہ لیٹر سون لگ اب یہ it is done ٹھیک ہے تو ان پہ پرسیکشن انڈ ہو جائے گی یہ یعنی کہ واضح ایک چیز نظر آ دی اب یہ بہترین موقع تھا ایک پلس پوائنٹ ہو گئے نا کہ یہ مزید آتے پولیٹیکل آگے آتے پہلے تو نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اب یہ آگے آ جائے تھا but still he decided not to lead politically ٹھیک اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو پہلے جو حالات سامنے آ رہے تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ پرسیکشن زیادہ نہ ہو جائے ٹھیک یا میرا جو اکڈیمک ورک ہے کہیں اس پہ روک نہ لگا دیں کیونکہ وہ خطبوں پہ درسوں پہ کوبندی لگاتی سب سے پہلے تو زبان بندی ہوتی تھی تو بنو میہ اگرچہ سادات کے مخالف تھے لیکن ان میں سے ہی وہ سا پک ان کی سارے ریسپیکٹ کرتے تھے کیوں کیونکہ یہ کسی سیاسی تناؤہ کا متقی ہوں آپ کو کوئی نہ جھٹکا ضرور لگت آپ کا قصور نہ بھی ہو لوگ یوز ضرور کرتے آپ کی شخصیت کو کوئی چیز ایسی نسبت کر دیں گا آپ کب تک صفائی دیتے پھر رہیں گے صفائی جنت بات ہے ایک دفعہ تو آپ کے بارے میں جو الزام لگ گیا ہزار لوگوں نے سن لیا آپ صفائی سولوں کو دے لیں نو سو بندے آگے نو سو بندے کو اور بتا دیں گا تو اس لئے ان کا یہ ویجن تھا کہ مجھے اپنا درس و تدریس اپنا اکڈیمک ورک گوشہ نشین مجھے اس ایک اوپر کہا ٹھیک ہے تو ایک سو پچیس ہجرے کے بعد اگرچہ یہ کمزور بھی تھے بنو امیہ کمزور ہو رہے تے لیکن انہوں نے لیڈ کرنے کے لئے آگے نہیں آئی یہیں پر اہل اتشی کے جو دو سب سیکشن زیدیہ اور اسنہ شریع ان دنوں میں اختلاف آ جات جو زیدی ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ بس اب ختم آگی امامت دو اس ناشریاں وہ کہتے ہیں نئی جعفر سادق سا ہم continue کریں آگے اگرچہ پولیٹیکل انہوں نے سٹرگل نہیں بھی کی بٹ ان کی سرویس ہیں ٹھیک ایک امام مطلب فور پھر اگلا امام آتا ہے نا نہیں پھر اگلا آتا ہے اس کے اوپر ہم آج تو اب میں نے آپ کو آورویو دی ہے ساتھ ساتھ 61 ہجری سے واقعہ کربلا ٹرننگ پوائنٹ سے آگے کا میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں پورا آورویو دے رہا دے اس میں سے ایک شخصی ہے جن کا میں نے ہلکا سا تذکرہ کی ہے جو کہ وہ بہت سٹریس میں رہتے تھے ظاہر ہے ایک غم کی کیفی ہے کہ اپنے سامنے پورا کمبہ کبیل سارا کچھ لٹ گئے تو وہ ہی آئیس لٹ ہم سیل فینارہ کش ہوگئے ساہید ہوگئے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو اپنے لوگ تھے جو ان کا نام لیتے تھے سادات کا وہ بھی منافق نکلے تو ان کا دل جہا وہ کھٹا ہوگئے ٹھیک ہے تو وہ مجلسی نہیں پھر یہ ہوا کہ حکمران تو ظالم تھے ہی لیکن بنو امیہ کے مقابلے میں بنو عباس جو ان کا نام لے کے اٹھے دے بنو عباس والے کہ ہم سادات کو تحفظ دیں گے یعنی حضرت علی رضی اللہ نکی نسل کو سادات کو پیور بلڈ اس کو سادات کو بنو عباس جو تھے بنو عباس انہوں نے ان کا نام لے کے حکومت حاصل کی لوگوں کی ووٹ بینک اپنا بنایا اگرچہ ووٹ کے ثرو تو حکومت نہیں بندی لیکن لوگوں میں انہوں نے اپنی سی یہ بنائی کہ ہم ان کو تحفظ جب بنو عمیہ سر بنو عباس کے طرف آیا ٹھیک ہے تو یعنی حضرت عمر بن عزیز کے بعد اب جو ہے وہ یہ تو بنو عمیہ سے بھی زیادہ سخت سختی انہوں نے شروع کر دی ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر امام زین عبیدین نے جو ہے وہ منصب امامت خبول نہیں کیا ٹھیک ہے منصب امامت منتقل ہوا غیر فاطمی کو سب سے پہلے محمد بن حنفیہ ٹھیک ہے محمد حنفیہ جو اکیس حجری میں پیدا ہوئے اکیاسی حجری میں ان کا انتقال ہوا ٹھیک ہے امام نہیں امامت نہیں لئی انہوں نہیں ٹھیک ہے اور امام زین عبد جو ہے وہ پچانوے حجری میں ہوا یعنی اٹھتیس حجری میں وہ پیدا ہوگئے تھے سکسٹی ون میں کربلا ہوا تب وہ 22 سال کے تھے ٹھیک ہے پچانوے حجری میں ان کا انتقال ہوگئے ٹھیک ہے اب اکیاسی عجری کے بعد جو ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابو حاشن محمد بن حنفی کا بیٹا تھا اس نے منصوے محمد سبھال لی یہ جو شاق یعنی صرف حضرت علی سی ہے چونکہ اس کو علیوی کہتے حضرت فاطمہ سے نہیں حضرت فاطمہ سے وہ تو اس کو ساداد کہتے ٹھیک ہے تو یہ صرف کو علیوی کہیں گے نا ٹھیک ہے تو ابو عبداللہ ابو حاشن کا شام میں انتقال ہوگا تو ان کے آگے کوئی اولاد نہیں تھی وہاں پر عبداللہ بن عباس کے پوتے ایک تھے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ان کو امامت منتقل ہوگی پہلے صدی ختم ہوئی سو سکس سببیس ان کے جو چچا تھے زید بن علی ٹھیک ہے ایک سو پچیس میں وہ بھی فوت ہوگئے ان کا جو پیٹا تھا یحیی بن زید خلاص میں وہ بھی شہید ہوگئے ٹھیک ہے اب وہ ایک سو پچیس حجری کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب بن امیہ ختم ہو رہا ہے جسے میں آپ کو عزید بن ولید آیا ایک سو شبیس ایک سو ستائیس ایس پھر اس کا بھائی ابراہی وہ بھی اسی سال فوت ہو پھر مروان بن محمد ایک سو ستائیس ایک سو پتیس پانچ سال یہ رہا جلدی جلدی اشتتان کو پہنچ رہا تھا اب جو ہے وہ حلو بیعت اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم حکومت حاصل کر لیں اب تک ہم نے اپنے آپ کو بچائی رکھا کسی طریقے سے اب ہم حکومت حاصل کر لیتے مام جعفر صادق کو دو لوگوں نے خطور میں پرپوس کیا کہ آپ آئیں اور فرنٹ سے لیڈ کرید کریں مام جعفر صادق نے دونوں کو انکار کر دی ایک ابو مسلم خراسانی اور ایک ابو سلم یہ دو لوگ تھے ان کو خط لکھنے انہوں نے الگ خطوط لکھی کہ خلا آرہے اور نوبیہ کے لوگوں میں اپس میں اختلاف ہو رہے تو ہم حکومت سمال تھے اپنے فالور کے لیے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ بھئی تو سیاسی معاملات میں داخل آخر ان کے اپنے خاندان میں اختلاف ہو سادا کی دو شاخیں تھیں حسن اور حسین تھے اب انہی کے نسل چل رہی تھے اب ایک طرف تھے علی بن حسین بن محمد بن جعفر صادق ایک طرف یہ حسین کی نسل سے یہ تو انہوں نے تو کر دیا انکار دوسرے طرف امام حسن زیلدہ کی نسل میں سے جو لوگ تھے امام حسن کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی حسن تھا پھر ان کا بیٹا تھا عبداللہ ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ یہ نے انہوں کا پوتا انہوں نے اپنے بیٹے محمد کے لئے میٹنگ کر اور یہی یعنی امام حسن کے جو پوتے کے بیٹے ہیں پڑ پوتے ان کو اہلتشی کہتے ہیں نفس زکیہ ان کو کہتے ہیں نفس زکیہ یہ منصور کے ہاتھوں حکومت تو حاصل نہیں کرتا لیکن منصور کے ہاتھوں 145 اجری میں یہ شہید ہوئی ان کا بھائی ابراہیم وہ بھی شہید ہو امام 45 اجری تک بھی امام جعفر صادق نے سیاسی طور بر ان کا ساتھ نہیں دی اگرچہ مدینہ میں جو لوگ ان کو انکارش کرتے رہے تھے کہ تم اہل بیعت کا ساتھ چھوڑ دی اخلاق مورال وغیرہ خود میدان میں نہیں نکل دی ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ امام ان کا ساتھ کیوں نہیں دی بن امیہ کے پانچ حکمران گزرے حشان یزید ولید یزید ابراہیم مروان دوسری طرف اباسیوں میں سے بھی دو گزرے ابول اباس صفحہ اور اس کا بیٹا جعفر منصور ٹھیک ہے یہ بھی آئے کئی دفعہ ان کو مدینہ سے عراق آنے کے دعوت میں بھی لیکن پانچ دفعہ دفعہ لیکن یہ سیاسی طور پر آتے نہیں تھے آگے نہیں آتے اس کے سب سے بڑی وجہ وہی تھی کہ جو حکمران وقت انہوں نے چک بڑا سخت رکھا ہوا تھے انہوں نے ان کو کئی دفعہ بلائیا بھی عراق میں بغداد میں تفتیش کے لئے کہ کہیں یہ سیاسی طور پر کوئی موف تو نہیں چلانا چاہتے جائے لیکن تثبوت نہیں تھا تو وہ ان کو بری کر دیتے تھے حسن عزیز پورا خاندان بھی شہید ہو لیکن یہ مدینہ میں رہی شکوا کیا کرتے تھے حضور اور رہلی ویعت حسرت کا وعدہ کیا تھا مدینہ تم نبھاؤ حضور جب آئی تھے تم نے جو باسی خلیفہ تھا اس نے ان کو بلایا اپنے پاس ایک مکھی جاؤ منصور کے چیرے پر بار بار بیٹھ رہی تھی کہنے لگا ابو عبداللہ میرے جاؤ جاؤ صادق کل کی کنیت اس مکھی کو خدا نے کیوں پیدا کی ہے تو یہ صاحب علم تھی فورا بولے کہ ظالم اب یون آپ پورا پاس امون سے رکھ علم لحاظ سے جاؤ کوئی مقابلہ نہیں محم رحم اللہ کا بھی کول ہے کہ مجھے جو کچھ کام لی ہے وہ ان دو سالوں کے بیجے سے یہ جو دو سال میں امام جاؤ صادق کی خدمت میں گزار رہے ہیں یعنی یہی سے اندازہ کر تو فقی اختلاف کو بہت عزت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کے امام ایک ہی زمانے میں رہے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے اور فرمایے کرتے تھے کہ اگر من دوسر سال اس کے پاس نہ گزار تو نومان حلاق ہو جاتا نومان مام مونیفر احمی اللہ کا نام تھا ان کے بھی شاگر تھے ان کے والد بھی شاگر تھے مونیفر احمی اللہ ان کے والد محمد باقی شاگر تھے اور امام مالک یہ کہتے ہیں امام مالک جو وہی زمانہ تھا وہ ترانوی ہجری میں ان کی پیدائش ان کا زمانہ میں یہ وہ کہتے ہیں ہم مسلسل مدینہ منور میں ان کے پاس زیائے کرتے تھے جب بھی جاتے تھے تو یا تو امام جعفر صادق نماز روزے سے ہوتے تھے تلاوت اخلاق تو بہت کمال تھے تو یہ چھتے امام ہیں باقی جو چھئے امام ہیں ان کے بعد امام موسیٰ قازم ٹھیک ہے محمد مہدی ہیں ان کے بارے میں یہ امام مستوع ہے اور یہ قربے قیامت میں ظاہر ہوگئے ان کے بارے میں اہل تشیق جیخید ہے جب اہل سنہ والجماعت جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اور ہے یعنی دونوں کے کنسپٹ میں فرق ہے ٹھیک ہے اہل سنہ نسیق جو امام مہدی ہیں وہ مدینہ منظرہ میں ہوگی لیکن ان کے ہاں وہ چھپے ہیں یعنی پیدا ہو چکے ہیں چھپے جبکہ اہل سنہ کے نسیق وہ پیدا ہی نہیں ہوگی وہ جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے ان کا استخوال کریں گے جس وقت وہ امام کر رہے ہوں گے اس وقت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے یہ ان کے لئے اپنا مسلح چھوڑ کے پیچھے آئیں گے شام کتہ لکومت دمشق وہاں کی جاب مرسل وہاں پر اس کے منارے کے اوپر سیڈل کہے کہ عیسی وہاں سے اتریں گے تو یہ پیچھے ہو جائیں گے مسلح ان کو دیں گے کہ آپ اللہ کے نبی رہی ہیں تو آپ امام کیجئے عیسی علیہ السلام کہیں گے نہیں اس وقت میں امتی بن کے آؤں نبی بن کے نہیں آئے تو پہلی نماز میں آخری نبی کے امتی پیچھے پڑھو تو امام دیکھے آمد میں سی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے خونسفٹ آف مہدی میں پیچھے اہل سونہ اور اہل تشیر ٹھیک ہوگی تو مہارے مہارے